بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ارسمی کفیل خان جی آج کا جو ہے جی سیکنڈ پارٹ آگئے یوکی ڈرائیونگ تھیوری سائن بورڈز کا میں نے فرسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا تھا اور سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کی گی تھی کہ سیکنڈ بھی جو ہے وہ جلدی سے اپلوڈ کر دیں جی آپ کو پتہ ہے میرے تمام دار لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ یوکی ڈرائیونگ کے اردو میں ایک سے لے کے چودہ تک جو ہے وہ سارے اپلوڈ ہیں اور سائن بورڈز جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں ہوپسو کہ آپ لوگوں کو کافی جو ہے وہ ہلپ ملے گی نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں جلدی سے سبسکرائب کیا کریں چینل اور بیل آئیکن کا اس وجہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پھر آپ لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں جی کہ نیکسٹ ویڈیو نہیں ملی تو جب آپ بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تو اس سے جو میری آنے والی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو محصول ہو جاتی ہے جیسے ہی میں اپلوڈ کروں گا آپ کو بیل آئیکن پر نوٹفکیشن آ جاتا ہے تو چلتے ہیں جی اپنے سیکنڈ ٹاپک کی طرف سے پار ٹو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ہمارے سائن بورڈز کیا ہیں جی تو یہاں پہ آگے ہیں جی پار ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں ایک جو ہے وہ انٹرفیس کھل گیا اور پار ٹو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لکھا آ رہا ہے وارننگ سائنس جی تو دیکھتے ہیں وارننگ سائنس کون کون سے ہیں اور ہمیں کیا ہنڈیکیٹ کرتے ہیں یا کیا اشارہ دیتے ہیں جی یہ آگے ہیں جی اس طرح کا ایک سائن بورڈ بنا ہوئے ٹرائنگل کا ڈسٹنس ٹو سٹاپ لائن ہے جی آگے جو ہے وہ اس طرح کا ٹرائنگل آتا ہے اور ہم نے وہاں پہ سٹاپ کرنا ہوتا ہے ہنڈرڈ یارڈز کے اوپر جی نیکس دیکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی یہ تھیوری میں بھی آتا ہے اور سام ٹائم پریکٹیکل میں بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے ڈیول کیریج وے انٹ جی جب اس طرح کا آپ کو نشان نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیول کیریج وے جو ہے وہ اب آگے ختم ہو رہا ہے انڈ ہو رہا ہے آگے مزید جو ہے وہ ڈیول کیریج وے نہیں ہے نیکس چلتے ہیں جی روڈ نیروز اون رائٹ لیفٹ اف سیمبلز ریزارف جی تو یہ آپ یاد رکھیں جس سائیڈ سے آپ جا رہے ہیں فار اگزمپل اب میں جو ہے وہ رائٹ سائیڈ سے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے رائٹ اینڈ سائیڈ سے جو ہے وہ روڈ نیرو ہو رہی ہے جی ٹھیک ہے یا روڈ آگے سے تنگ ہو رہی ہے روڈ وارک ہو رہا ہے یا وات ایور جو بھی ہے جب آپ کو اس طرح کا سائن نظر آئے گا تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ رائٹ اینڈ سائیڈ سے جو ہے وہ روڈ آگے سے نیرو آئے جی نیکس چلتے ہیں جی روڈ نیروز اون بوت سائیڈ جی آپ پہلے رائٹ سائیڈ سے تھی اب جو ہے جی آپ اس طرح کی جو ہے وہ نشان میں نظر آ رہا ہے آگے کام ہو رہا ہے اکثر جو ہے وہ اس طرح کے سائن بورڈ جو ہے وہ کام والی جگہ پہ جہاں پہ روڈ وارکس ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ نظر آتے ہیں یا جہاں پہ روڈ جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کے جو ہے وہ سائن بورڈ نظر آتے ہیں جی روڈ نیروز اون بوت سائیڈ دونوں سائیڈ سے جو ہے وہ روڈ نیرو ہے جی صرف ایک گاڑی ہی گزر پائے گی سو بی کیئر فل گائز ٹھیک ہے جی نیکس سائن بورڈ کی طرف چلتے ہیں جلدی سے جسٹنس ٹو گیو اے لائن اہیڈ جی پہلے ہنڈرڈ یارڈ کا تھا اب جو ہے وہ ففٹی یارڈ کا آگیا یہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے نیکس کی طرف چلتے ہیں جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی بہت بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ پریکٹیکل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ تھیوری بھی کرتے ہیں تھیوری میں بھی پوچھا جاتا ہے جی کراس روڈ ہے آپ سیدھے جا رہے ہیں اور روڈ بھی کراس کر رہی ہے جی تو اس طرح کا سائن بورڈ آپ کو نظر آئے گا ایک روڈ سیدھی جا رہی ہے اور ایک جو ہے وہ اس کو کراس کر رہی ہے روڈ کے اندر سے جو ہے وہ ایک روڈ جا رہی ہے تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے جی کراس روڈ کا جب اس طرح کا سائن بورڈ نظر آئے تو فوراں سمجھ جائیں جی کہ آگے ایک اور روڈ آ رہی ہے جو ہمیں کراس کر رہی ہے نیکس جی جنکشن آن بینڈ اہر جی آگے جنکشن بھی آ رہا ہے اور بینڈ بھی ہے جی تو یہ اس طرح کا آپ کو سائن بورڈ نظر آئے گا یہ آپ نے منٹ میں رکھنا ہے اس کو یاد رکھنا ہے جب اس طرح کا سائن بورڈ آپ کو نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جنکشن چوک بھی آ اور ساتھ بینڈ بھی جی روڈ بھی مڑ رہی ہے ساتھ آگے چوک بھی آ رہا ہے تو اس طرح کا سائن بورڈ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا نیکس دیکھنے میں ٹی جنکشن ویڈ پرائیٹی آور ویکل فروم دی رائیٹ ذات لکھا ہوا بھی ہے جی آپ کو اگر سمجھ نہیں لگتی تو آپ دیکھ بھی لیا کریں کہ ساتھ سائن بورڈ کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جب آپ تھیوری کرنے جائیں گے آپ روڈ کے اوپر سائن بورڈ دیکھیں گے وہاں پہ یہ چیز نہیں لکھی ہوتی صرف میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جی ٹھیک ہے یہ تی جنکشن ہے with priority of our vehicle from the right تو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو رائٹ سے آ رہے ہوں گے ان کی priority ہوتی ہے ان کو ہم نے جو ہے وہ رستہ دینا ہوتا ہے جی نیکس چلتے ہیں سٹیجلیر جنکشن ہے جی یہ جنکشن اب آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں جی کہ آپ جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے لائن لیفٹ کی طرف نکلی ہوئی ہے ایک رائٹ کی طرف بھی نکلی ہوئی ہے اور آپ جو ہے وہ ایک لائن بالکل سیدھی جا رہی ہے تو مطلب یہ ایک جنکشن ٹائپ چوک ٹائپ ہے جی ادھر سے بھی گاڑی نکر رہی ہے آگے سے بھی گاڑی نکر رہی ہے تو آپ بھی سیدھے جا رہے ہیں تو یہ ایک مطلب ہے کہ سٹیجل جو ہے وہ جنکشن اس کو کہیں گے وہ بالکل چوک سا راؤنڈ والا تو نہیں ہوگا کہ مطلب ایک سٹریٹ ہے لیفٹ رائٹ سے آپ کی گاڑیاں نکر رہی ہیں جی نیکس پہ جاتے ہیں جی ٹرافک مرجن فروم لیفٹ آہر جی مطلب اب یہ اس طرح کا سائن ہے تو آپ کو پتہ چال جائے گا جو نشان جدہ نکلا ہوا ہے وہ آپ کے لیفٹ رائٹ فار ایکجمپل یہ رائٹ پہ ہوتا تو ادھر آ جاتا ہے ٹرافک مرجن فروم دی رائٹ اہیڈ تو اب یہ لیفٹ سے ہے تو اس کا ملہ بھی ہے کہ آگے سے ٹرافک جو ہے وہ مرج ہو رہی ہے اس روڈ میں آگے تو ہم نے تھوڑا سا بی کیئر فل ہو جانا ہے جی نیکس سائن بورڈ کی طرف چلتے ہیں جی اگلا سائن بورڈ آ رہا ہے جی ڈبل بینڈ جی صرف تو ایک بینڈ ہوتا ہے نا یہاں بھی ڈبل بینڈ ہے روڈ مڑ رہی ہے آگے مڑیں گے روڈ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ٹرن لے رہی ہے سو ڈبل بینڈ جی زگ زگ بنی ہوئی ہے روڈ کے اوپر ٹھیک ہے جی یہ مائن میں رکھنا ہے نیک جی بینڈ ٹو رائٹ اسی طرح اگر لیفٹ سائٹ پہ اس کا ہوگا جدھر ایرو کا نشان ہوتا ہے آپ نے اس چیز کو بس فالو کرنا ہوتا ہے یہ بینڈ رائٹ کی طرف ہو رہا ہے تو اس کا ملہب ہے رائٹ کی طرف بینڈ ہے اور اسی طرح اگر لیفٹ کی طرف ہوگا تو لیفٹ ہوگا یہ آگیا جی رونڈ اباؤوٹ یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے رونڈ اباؤوٹ اور منی رونڈ اباؤوٹ میں کیا فرق ہے ایک تو ہوتا ہے رونڈ اباؤوٹ ٹھیک ہے جی اور منی رونڈ اباؤوٹ بھی ایسے ہوتا ہے لیکن وہ بلو کے اندر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرائنگل ہے ریڈ ہے اور اس کے اندر بلیک ہے اس کو کہیں گے رونڈ اباؤوٹ اور اسی طرح بلو کے اندر آ جائے گا جو ہے وہ رونڈ ہوگا ٹرائنگل نہیں ہوگا رونڈ میں ہوگا اور بلو کے اندر ہوگا اسے کہیں گے منی رونڈ اباؤوٹ تو یہ آپ نے فرق جاننا ہے جو ریڈ کے اندر ہوگا وہ صرف رونڈ اباؤوٹ ہوگا اور جو بلو کے اندر ہوگا اس کو کہیں گے منی رونڈ اباؤوٹ نیکس جی کہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے اس کے اوپر کھڑے جمپ بنے ہوئے ہیں اس کو ہم کہیں گے جی کہ ان ایون روڈ ہے ٹھیک ہے جی جمپ ہے کھڑے آ رہے ہیں ٹوٹی ہوئی ہے تو ان ایون روڈ نیکس چلتے ہیں جی ٹو وے ٹرافک کراس ون وے روڈ جی تو ٹو وے ٹرافک جو ہے جی وہ کراس کر رہی ہے ون وے روڈ کو جب حصہ کا سائن بورڈ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو وے ٹرافک ہے ون وے روڈ پہ ایک روڈ ہے اور اس پہ دو ٹرافک چل رہی ہیں آ بھی رہی ہے اور جا بھی رہی ہے نیکس چلتے ہیں ٹو وے ٹرافک سٹریٹ اہیڈ جی آگے سے بلکل جی سٹریٹ اہیڈ آگے سے جا رہے ہیں ادھر سے ٹرافک آ رہی ہے تو اس کو کہیں گے سٹریٹ اوے ٹرافک جی بلکل آگے سے آ رہی ہے ٹو وے نیکس جی اوپننگ اور سونگ بریج ہے جی یہ بریج ہے جی اس کا نشان آپ کو بتا دوں یہ بریج کھل بھی جاتا ہے پھر سونگ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے بس مائنڈ میں رکھنا ہے وہ صرف ایک لنڈن بریج ہے جی جو سونگ کرتا ہے اوپن ہو جاتا ہے سو باقی بریج آئی ڈونٹ تھنگ سوکے میں نے ابھی تک دیکھے ہوئے ہیں تو نیکس جی فالنگ اور فالن راکس جی آپ ایسے کسی پاڑی علاقے میں گئے ہوئے ہیں جہاں سے جو ہے وہ پتھر گر سکتے ہیں روڈ کے اوپر آ سکتے ہیں نقصان ہو سکتا ہے سو جب بھی آپ کو جب آپ ایسے ہیریے میں جائیں پاڑی ہیریے میں جہاں پہ جو ہے وہ پاڑیاں ہوں بڑے بڑے پہاڑ ہوں تو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ پتھر گر سکتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ نے گاڑی بڑی جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے چلانی ہوتی ہے ایک دم آپ کو روک نہیں پاڑ سکتی ہے یا ایک دم آپ کو تیز کر نہیں پاڑ سکتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ ایسی روڈ کے اوپر پتھر گر سکتے ہیں روڈ کے اوپر یا ایون کے اللہ نہ کرے کہ گاڑی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں نیکس جی ٹرافک سگنلز نوٹ انیوز جی جب اس طرح کا ٹرافک لائٹ کا سائن ہو اوپر ریڈ لائن لگی ہو تو اس کا مطلب آؤٹ آف آڈر ہے جی خراب ہوئی ہوئی ہیں ٹرافک لائٹ سو اگر گزرنا پڑے تو بی کیرفل یہاں پہ کسی کی پرائیٹی نہیں ہوتی کہ کون لیفٹ سے آئے گا کون رائٹ سے اگر گزرنا بھی ہے تو بی کیرفل اس طرح کا سائن بورڈ ہوگا جی کہ ٹرافک لائٹ جو ہیں وہ خراب ہیں نوٹ انیوز ہے ٹرافک سگنلز جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ساروں کو پتہ یہ بہت کامن سی چیز ہے نیکس جی سلپری روڈ ہے جی جب اس طرح کا آپ کو سائن بورڈ روڈ کے اوپر نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ روڈ سلپری ہے جی تو دھیان سے آپ نے جو وہاں پہ گھڑی چلانی ہوگی سٹیپ ہل ڈاؤن ٹو ورڈز اترائی آ رہی ہے ٹین پرسنٹ سٹیپ ہل ڈاؤن ساروں کو پتہ ہے ڈاؤن ٹو ورڈز مطلب اترائی ہے سٹیپ ہل اپ ورڈز چڑھائی آ رہی ہے ٹو ونٹی پرسنٹ اتنی چڑھائی ہے جی اب آپ نے پاڑ کے اوپر جا رہے ہیں یا کوئی بھی جو ہے وہ چھوٹی سی چڑھائی آ گیا نیکس چلتے ہیں جی ٹنل اہیڈ جی آگے ٹنل آ رہا ہے جی بی کیئر فل ٹھیک ہے یہ ایک گرسہ بنا ہوگا اس طرح کا آپ نے اس کو ٹنل سمجھ لینا ہے جی کہ ٹنل ہے نیکس جی ٹرام کروسنگ اہیڈ جی آگے جو ہے وہ ٹرام گزری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا یوکے کے اندر جو ہے وہ روڈز کے اوپر ٹرام بھی چال رہی ہوتی ہیں تو بڑا ایکٹیو ہوگئے کچھ سگنلز ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی ادھر سے ٹرام بھی آ رہی ہوتی ہیں گاڑیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے سو جب بھی یہ روڈ پر سائن بورڈ نظر آئے تو آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے کہ بھائی حبیدہ سے ٹرام بھی گزرنی ہے تو دیان سے پلیز نیکس جی لیول کراسنگ ویڈ بیریئر اور گیٹ اہیڈ جی آگے جو ہے وہ لیول کراسنگ آ رہی ہے اشارے لگے ہوتے ہیں فوراں آپ نے اشاروں کو فالو کرنا ہوتا ہے رکنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جی لیول کراسنگ ویڈاوڈ بیریئر اور گیٹ اہیڈ جی ٹھیک ہے اس طرح کا بھی جو ہے جی لیول کراسنگ ہے گیٹ بھی نہیں ہوگا بیریئر بھی نہیں ہوگا تو بی کیئر فل ٹھیک ہے لیکن سگنل لگے ہوتے ہیں لیول کراسنگ ویڈاوڈ بیریئر جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو تھیوری میں آپ کے کام آئے گا نیکس جی فریل اور بلینڈ اور ڈیسیبلڈ اف شون پیڈیسٹینز لائک تو کراس روٹ ہے بوڑے لوگ ہیں جی کچھ ڈیسیبل بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سو بی کیئر فل جب اس طرح کا نشان نظر آئے تو بوڑے زیادہ ہوتے ہیں بلینڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیسیبل بھی نیکس جی پیڈیسٹین ان روڈ اہیڈ جی آگے پیڈیسٹین ہوگا نو فٹ اوے فور انڈرڈ یارڈ جی آگے جی فٹ اوے نہیں ہے فٹ پات نہیں ہوگی تو بندے جو ہیں وہ روڈ پہ بھی آ سکتے ہیں سو بی کیئر فل ٹھیک ہے جی نیکس جی زیبرا کراسنگ جب اس کا سائن بورڈ نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ زیبرا کراسنگ ہے آگے رکنا ہے ٹھیک ہے نیکس جی یہ اتنا امپورٹن نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں ہیڈ الیکٹرک کیبل جی آپ کے اوپر جی وہ کیبلز ہیں الیکٹرک کی دیان سے نیکس جی اویلیبل ویڈ آف ہیڈ روم انڈیکیٹر یہ بڑی ویسے گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے ٹرالے یا ٹرک چلانے ہوتے ہیں ان کو اتنی ہائٹ سے زیادہ وہ گاڑی نہیں لے کے جا سکتے یا گاڑی کی اتنی زیادہ چھڑائی نہ ہو یہ آپ نے مائن میں رکھنا ہے جی چلیں جی شارپ موٹیویشن آف روٹ ٹو لیفٹ اور رائٹ ایف شورنز ریزرب جی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جدر یہ سائن اشارہ کر رہا ہے ادھر آپ نے جانا ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ ایک سا راؤنڈ آباؤٹ پہ لگے ہوتے ہیں کچھ ففٹی میٹرز کے لگے ہوتے ہیں کچھ ہنڈرڈ میٹرز کے لگے ہوتے ہیں تو کچھ شارپ لگے ہوتے ہیں کچھ مطلب تھوڑا سا آپ کو سلولی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے لائٹ سگنل ایڈ ایٹ لیول کروسنگ ٹھیک ہے جی ایئر فیلڈ اور بریجی جی یہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ جہاں سے ریل نے گزرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لائول کروسنگ ہوتا ہے وہاں پہ یہ اشارے لگے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے نیکس جی گرین سراب یہ بھی جو ہے وہ آپ کو لائول کروسنگ پہ ہی نظر آئیں گے نیکس جی کیٹل یہ آپ جب آپ وزٹ کرتے ہیں کسی سائیڈ ایریا پہ گاؤں والی سائیڈ پہ تو ادھر آپ کو یہ سائن بورڈ نظر آتے ہیں جی نیکس جی وائلڈ اینیملز ہیں جی رسک آف آئس یہ جی بہت امپورٹنٹ ہے جب خاص طور پہ ویدر ہوتا ہے سنو فالنگ کا تو آپ کو روڈز کے اوپر اس طرح کا یہ پھول سا بنا نظر آتا ہے تو جب یہ آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ رسک آف آئس ہے جب آئس پڑی ہوگی تو وہاں پہ روڈ جو ہے وہ سلپری ہو جاتی ہے یا زیادہ وہاں پہ آئس پڑی ہوتی ہے سو جی ٹریفک کیو لائکلی اہر جی اس طرح کی آگے جو ہے وہ ٹریفک کی لین لگی ہوگی سو بی کیئر فول جی نیک جی ڈسٹنس آور ویچ روڈ ہمپس ایکسٹینڈر جی روڈ ہمپس مین روڈ جمپ بنے ہوئے ہمپس فار ون ٹو مائل جی آدھا مائل یا کچھ مائل کے بعد جی اس طرح کا ہمپ آئے گا سو بی کیئر فول جی نیک جی ادھر ڈینجر پلیٹ انڈیکیٹس نیچر اور ڈینجر جی اس طرح کا جب آپ کو سائن بورڈ نظر آئے تو آپ نے بی کیئر فول ہو جانے جی کہ آگے کوئی خطرہ ہے فلڈنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے کچھ بھی لکھا ہوئے نیچر آف ڈینجر جی کچھ بھی جو ہے وہ نیچر کا خطرہ ہو سکتا ہے سو بی کیئر فول جی تھانکس فور وچنگ جی آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ سائن بورڈز کا کمپلیٹ ہوا اس کا تھرڈ پارٹ بھی جو ہے وہ میں نے جلد ہی اپلوڈ کرنا ہے اور وہ ہوگا موٹر وے کے سائن بورڈز وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گا تھانکیو سو مچ گائز فور یور سپورٹ اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں اور کومنٹس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ مزید میں نے جو چیز امپروو کرنی ہے اس کو امپروو کر سکوں خیار رکھیں اپنا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ